موسیقی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سور عالم ران میں آیت نمبر چودہ میں زجن لِلنَّاسِ حِبُّ شَحَبَاتِ مِنَ النِّسَاءَ وَالْبَنِينَ وَالْقَنُوَتِيرِ الْمُقَنْتَرَةِ مِنَ الزَّهْبِ وَالْفِزَّةِ اے انسانوں تمہارے لئے مزین کیا ہم نے تمہارے دلوں میں محبتیں ہیں عورت کی بیٹوں کی سونے چاندی کے بڑے بڑے امباروں کی والخیل المصوماتی اور سواریوں کی والانعامی والحرث چپائوں کی فیلڈز کی کھیتیوں کی ذالکہ مطاو الحیات الدنیا لیکن یہ بات تو سمجھ لو کہ یہ دنیا کی زندگی کا ایک مطا ہے مگر جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے احسن ہے زیادہ بہتر ہے اور ایک اور مقام میں اللہ کہتے ہیں دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا ہے اور آخرت جو ہے وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ سے ڈرھتے ہیں تقوی اختیار کرتے ہیں پریزگاری کرتے ہیں اپنی نفس پر صبر کر کے اپنے آپ کو روکتے ہیں اب اللہ تاکھلوں کیا تمہیں بات سمجھ نہیں آتا ہے تو بیٹے یا ریلیشنسپس ہیں دنیا کی زندگی یا مال ہیں یا عورت اور بیٹے ہیں یا پھر یہ مال ہیں سونا اور چاندی اللہ نے ان سب کو ان کی حیثیت ہی نہیں سمجھی کہ ان کے اوپر انسان اپنا پرسیپشن تھوڑا سا بھی استعمال کرے گے اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے یہ تو means to an end ہے دنیا میں survive کرنے کا ایک ذریعہ ہے اتنا ہو کہ گزارہ ہو جائے میں تو اگلی دنیا کی اتیاری کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا میری زندگی اس طرح کی ہے دنیا میں جیسے کہ میں ایک لمبے سفر پہ ہوں اور بیچ میں ایک درخت آیا اور میں نے وہاں پہ تھوڑا سا آرام کر لیا اب میں پھر اپنے سفر پہ ہوں وہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا وقت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہ میری دنیا ہے بس رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایڈوائز کی تھی ایک دفعہ کن فر دنیا کا انہ کا غریب ہوئے دنیا میں ایسے رہنا جیسے کہ اجنبی یا پھر عابر السبیل یا پھر جیسے کہ تم کسی رستے کے اندر مسافر ہوں تو اس میں سمان تھوڑی کھٹا کیا جاتا ہے اور اجنبی آدمی یا مسافر آدمی سمان تھوڑی کھٹے کر رہا ہوتا ہے وہ تو اپنے رستے کے اوپر بس نظر رکھتا ہے کہ میرا رستہ نہ کہیں میں ڈیویٹ نہ ہو جاؤں اپنے رستے سے سورہ حدیث کے اندر اللہ تعالی نے دنیا کی پوری حقیقت کو ایک آیت میں بڑی ہی خوبصورت آیت کے اندر اللہ تعالی کی ساری آیات ہی اچھی ہیں آسن ہیں انسان کے لئے نشنما کا باعث ہیں اللہ کہتے ہیں اس بات کو تم جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے تماشا ہے بیوٹی کو شو کرنے کی ایک چیز ہے زینت کا اظہار کرنے کا نام ہے کھیل ہے تماشا ہے ایک دوسرے کے بیچ میں فخر کرنے کا نام ہے اور کسرت کا مقابلہ چل رہا ہے مال اور اولاد کے اندر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ تعالی نے کیسے پانچ الفاظ استعمال کر کے اس دنیا کی حیثیت متعین کر دی کھیل تماشا حسن خوبصورتی مال و مطا کا کا دکھلانا فخر کرنا اور کسرت کا مقابلہ کرنا کا مسئل غیث انعاج ابل کفار جیسے کہ بارش نازل ہوتی ہے کسی کی کھیت کے اوپر اور اس سے جو فارمر ہے کسان ہے بڑا خوش ہوتا ہے اس بارش نبعتہو ثمہ یہیجو فطراہم اسفرہ اور جب وہ کھیتی اس کی کھیلتی ہے تو اسے بڑی خوشی ہوتی ہے پھر وہ دیکھتا ہے اس کو کہ وہ پیلی ہو جاتی ہے کہ جب وہ بالکل اپنی فل رائب ہو جاتی ہے پک جاتی ہے ثمہ یکون خطامن دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے اللہ کہتے ہیں تھوڑے وقت کا حسن ہے تھوڑے وقت کی طاقت ہے تھوڑے وقت کا غرور ہے پھر ہر چیز کو فنا ہونا ہے آگے کی بات کرو ان سب کے بعد آگے کیا ہے آخرت ہے جس میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا اللہ کی طرف سے مغفرت ہوگی ورزوان اور اس کی رضا مندی اور پھر اللہ تعالی نے اینڈ میں پوری دنیا کا خلاصہ کلام وَمَلْ خَيَاتُ الدُّنِيَا اللَّهَ مَتَعُوا الْغْرُورِ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں مگر ایک دھوکہ